موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سارے کے سارے بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال ہے ویلکم ہے ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں آج ہم انشاءاللہ ایمان کے چھے ارکان سکس پلرز آف ایمان میں سے تھرڈ پلر آف ایمان کے بارے میں کچھ بہت اہم باتیں دیکھیں گے پہلے یہ تو بتائیے اسلام کے کتنے ارکان ہیں پلرز اسلام کے پچ اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں پلرز ہیں چھے ایمان کے چھے ارکان یاد کرنے کا ایک سمپل فارمیولا ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اللہ نے فرشتوں کو کتابوں کے ساتھ نبیوں کے پاس بھیجا آخرت کے بارے میں بتانے کے لئے اور تقدیر کے بارے میں بتانے کے لئے یہ ایک فارمیولا ہے صرف یاد کرنے کے لئے چھے ارکان ہیں فرسٹ ہے اللہ پر ایمان ریپیت اللہ پر ایمان نمبر دو فرشتوں پر ایمان اب بھی ریپیت کریے نمبر تین اللہ کی کتابوں پر ایمان نمبر تین اللہ کی کتابوں پر ایمان نمبر فور اللہ کی رسولوں پر ایمان نمبر پانچ آخرت پر ایمان نمبر پانچ آخرت میں ایمان اور نمبر سکس اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اور نمبر سکس اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اوکے آج ہم دیکھنے والے تیسرے رکن کے تعلق سے تھرڈ پیلر کے تعلق سے اور وہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان دیکھو بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیوں بنایا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قرآن میں سورہ اززاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا اب انسان جو ہوتے ہیں نا بہت لالچی ہوتے ہیں کئی بار بہت سارے غلط کام کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی وحی وَاٹْ اِسْ وَحِی وَحِی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا میسیج انسانوں کے لیے جو آتا ہے وہ وحی کے ذریعے آتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ذریعہ ہوتی ہے ہم اپنی دنیا بھی مثال لیں صرف سمجھنے کے لیے کہ آپ کے پاس پانی ہے سمندر میں یا دریہ میں اب آپ کے گھر میں کیسے آتا ہے پائپ سے آتا ہے پھر نل آن کرتے ہیں تو پانی ملتا ہے یہ دنیا کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے اپنے نبیوں کے پاس کیا بھیجتا ہے کتابوں کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بکس بھیجتا ہے کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان پاس ہو جائیں فیل نہ ہو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان غلط راستے پہ نہ جائیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیجا اب دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں یہ جو ہے ایک انویلوپ ہے اس کے اندر پیپر ہے پھر سکتا ہے پیپر میں کچھ اچھا ایمپورٹنٹ لکھا ہوا ہے تو یہ آپ تک اگر آیا تو پوسٹ مین لکھا آتا ہے پوسٹ مین پوسٹ مین نے آکے آپ کو دیا پھر آپ لکھر کے نکال کر کے دیکھو میں اندر کیا لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام پہنچایا وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا فرشتے جو کل مسٹیک نہیں کرتے اور کون سے فرشتے کو اللہ نے چنایا جبریل کو جبریل کے ذریعے پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے پہنچایا سچے نبیوں پر پہنچایا کیوں پہنچایا تاکہ ہمیں صحیح راستہ مل جائے لیکن کوریر جو ہے آپ کو صرف خط دے گا پوسٹ مین آکے خط دے گا اور پھر چلے آئے گا رہے گا آپ کے ساتھ پوسٹ مین آئے گا بولے گا میں آ رہا ہوں پھر تمہارے ساتھ میں رہوں گا میں ایسا ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے وہ لیکن اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا تو جو وہی کے ساتھ بھیجا نبیوں نے اس وہی کو لوگوں تک پہنچایا ان کو بتایا ان کو سمجھایا تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تاکہ ہمیں صحیح راستہ نہ پڑھے فور ایکزامپل مثال کے طور پر دنیا میں جب کوئی مشین لیتے ہیں تو ساتھ میں کیسے یوز کرے اس مشین کو اس کی ایک انسٹرکشن مینیول آتی ہے اس کی کیا آتی ہے انسٹرکشن مینیول فور ایکزامپل یہ سب جو انکلز ہیں جو کیمیرا لے کر باٹھے ہیں تو ہم نے ان کی کیمیرا کی یہ انسٹرکشن مینیول ان سے مانگ کے لیے اب دیکھو ہم لوگ کھول رہے ہیں اس کے اندر دیکھو کیا کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیڈی میں کیا ہوگا کچھ ویڈیو ہوگی کچھ نوٹس ہوگی کچھ باتیں ہوگی کیمیرا کو یوز کیسے کرنا ہے کیونکہ کیمیرا میں کونسا بٹن دبا کر کیا ہونے والا ہے کیا چیز سے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں باتیں دی ہوئی ہیں اور دیکھو کہ یہ ہے اس کی بک اور بک کے اندھا آپ دیکھ رہا فوٹو دی ہوئی ہے رائیڈنز دی ہوئی ہے یہ سب جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کیوں لکھی ہوئی ہیں کیوں کیوں اپنے کو معلوم پڑے یایس انکل کو یوز کرنا ہے کیامیرا تو کیسے یوز کریں گے سر پہ رکھ دیں گے تو چلنے لگے گا نہیں تو کیسے یوز کریں گے اس میں لکھا ہے کریکٹ یا زور زور سے پٹیں گے تو سٹارٹ ہو جائے گا کیامیرا ہاں نہیں توٹ جائے گا توٹ جائے گا تو یہ سب دیا ہوا ہے کیا کرنے سے کیامیرا خراب ہو جاتا ہے ایسے مت کرنا کیا کرنے سے سہی چلے گا کیسے قولیٹی ہائی قولیٹی ملے گی کیسے لو قولیٹی ہوگی سب دیا ہوا ہے کیا نہیں ہاں اچھا یہ دیکھو اب یہاں پر یہ وارنٹی کے بارے میں دیا ہوا ہے اور یہ الگ الگ انفرمیشن آپ دیکھ رہے ہو کونسی لینگوڑی ہے بلال دیکھو کونسی لینگوڑی ہے چینیز یہ چینیز لینگوڑی ہے الگ الگ لینگوڑیز میں ان کو دینا پڑتا ہے کیونکہ کوئی انگلیش والا بھی لے سکتا ہے کوئی چینیز والا بھی لے سکتا ہے کریکٹ ہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں ہاں کیوں ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم لوگ ہیں نا ہم لوگ کیمرے کو جس نے بنایا اس نے بتایا کیسے یوز کرنا ہے ہم لوگوں کو جس نے بنایا وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں کیسے یوز کرنا ہے ہم لوگ کو ورشپ کرنا ہے اللہ کی ورشپ کرنا ہے ہمیں حرام چیز کرنا ہے لیکن حرام ہے کیسے معلوم پڑے گا اور کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے کیسے مان پڑے گا اچھا قرآن کب آیا قرآن کب آیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آیا دنیا میں کتنے سال لوگ ہیں 1400 years یاد اکھو سب لوگ 1400 years repeat 1400 100 ہوتے ہیں 200 ہوتے ہیں 300 ہوتے ہیں 1400 years ہو گئے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب 1400 years پہلے کون آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کونسی بک دی گئی قرآن لیکن اس سے پہلے انسان تھے یا نہیں تھے 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 تو وہ انسانوں کو صحیح راستہ کیسے معلوم پڑے گا پہلے والے نبیوں سے ان کی دوسری مقص تھی تو ہم لوگ صرف قرآن پہ ہی مان رہے ہیں اور اس سے پہلے والی کتابوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے ہمارا صرف قرآن پہ ہی مان ہے یا ہم یہ مانتے ہیں کہ پہلے بھی کتاب تھی یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں تو ہم لوگ مانتے ہیں کہ پہلے بھی کتاب تھی yes or no اچھا کتابوں میں سے کچھ کتابوں کا نام قرآن میں دیا ہے زبور تورات زبور کسے دی گئی دعود دعود علیہ السلام زبور کسے دی گئی ریپیٹ دعود علیہ السلام توراہ تورید جیسے کہتے ہیں توراہ کسے دی گئی موسیٰ علیہ السلام اور انجیل کسے دی گئی عیسیٰ علیہ السلام اور ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی جسے صوفی ابراہیم کہا گیا ہے صوفی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتاب بھیجے پانچ پانچ کتنی پانچ کتاب ہر زمانے کے لئے کتاب تھی ہر زمانے کے لئے کیا تھی کتاب تھی تو کتنی کتاب تھی قرآن میں نہیں دیا ہوا ہے لیکن ہر زمانے کے لئے ہر زمانہ means what time ہوتا ہے ہر زمانے کے لئے کتاب کئی بار ایسا ہوتا کہ ایک ہی کتاب کا پیغام پہنچانے والے کئی نبی ہوتے ایک ہی کتاب کا پیغام پہنچانے والے کئی نبی ہوتے لیکن last کتاب کونسی ہے قرآن اور قرآن ایک unchanged کتاب ہے ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی change نہیں ہو سکتی ایک miracle ہے یہ miracle کا مطلب کیا معلوم ہے miracle کا مطلب کیا ہے miracle یعنی کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے مطلب ایک ایسی چیز ہے جو انسان پہلے کیوں الگ الگ کتابیں آئیں آپ کو پتا ہے ہاں کیونکہ ان لوگ نا جو بھی آرہی ہے بھی قرآن اس کو change کرتے جاتے ہیں اس وقت جو بک تھی اس کو change کرتے جاتے ہیں ہر بک کا ایک وقت تھا ہر بک کا ایک time تھا ہر نبی کا بھی ایک time تھا ہاں ہر زمانے کے لئے اس زمانے کے لئے کتاب تھی correct دیکھو ہر زمانے کی need الگ الگ ہوتی ہے ہاں ہم جب چھوٹے تھے نا previously موبائل فونز نہیں ہوتے تھے ہاں اور copyوتر نہیں ہوتے تھے ہم جب چھوٹے تحت چلنھو تھے موبائل فونز نہیں ہوتے تھے آپ کے زمانے میں ہیں موبائل فونز ہیں دیکھ آئیں آپ نے موبائل دیکھا ہے हاں ch proud ہاں کیا ہے نا سب لوگ نہیں کیا ہے نا ہاں آپ کا زمانے میں ایک change ہوئی کی نہیں ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے نبیوں کے زمانے میں ہر زمانے کے لئے کتاب تھی جب وہ کتاب کا ٹائم فنش ہو جاتا وہ کتاب پھر پروٹیکٹڈ نہیں رہتی تھی وہ چینج ہو جاتی تھی وہ کتاب کیا ہوتی تھی اور جیسے ٹائم جاتا تھا تو وہ اوریجنل میسج اس سٹیٹ میں نہیں ہوتا تھا میں آپ پھر ایک مثال سے بتاتا ہوں اب ہم لوگ ایک گیم کھیلیں گے جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی بہت آسانی سے انشاءاللہ گیم کے لئے ایسا کریے آپ ادھر جائیے آپ ادھر جائیے آپ ادھر آئیے اوکے ابھی میں ایک سٹوڑی بولنے والا ہوں یہاں پر یسرا کے کان میں یسرا میری ڈاٹر کے کان میں یسرا وہ اسے کہے گی ہدا کو ہدا آ کر کہیں گی موسا کو موسا وہ سٹوڑی بولیں گے بلال بھائی کو اور بلال بھائی زور صرف سٹوڑی سنائیں گے ہاں جو سنے وہ ہی بولنا ہے آپ کو اپنی طرف سے چینج نہیں کرنا ہے مرچ مسالہ نہیں لگانا ہے اپنی طرف سے مرچ مسالہ میں سمجھ رہے ہیں نا آپ ہاں اوکے آپ بھی اس گیر میں انبال رہی ہیں اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے چلو میں سٹوڑی بول رہا ہوں اور دوسرے لوگ نہیں سنیں گے بھی سمجھ گیا نا بتا دو بتا دو بتا دو ہم کھڑو جا کھڑو جا میں دوری جاتا ہوں ہم دوری جاتا ہے ٹرائے کرو ٹرائے کرو ٹرائے کرو بتا دو اس کے کان میں اب بتائی آبنکو موسا کو بتائی موسیقی جو بھی سمجھے ہاں بول دیسے موسیقی 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 تو اس نے جا کر ایک بہت نیک دیندار عبادت گزار شخص سے پوچھا کہا کہ کیا کوئی راستہ ہے ملنی نائنٹی نائن لوگوں کو مارا ہے میں نے تو وہ عبادت گزار شخص نے کہا کہ تمہیں نے تو کوئی امید نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے تو جب اس نے سنا کہ کوئی راستہ ہی نہیں میرے لیے تو اس نے اس کا بھی موڈر کر دیا اور گئے پورے ہنڈرڈ لیکن پھر بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی تو راستہ مجھے مل جائے صدر نے کہا کوئی تو راستہ ہو تو پھر اسے کسی نے بتایا تو اس نے جا کر ایک نیک دیندار اچھے عالم سے پوچھا ایک سکولر سے پوچھا اور وہ عالم نالیج امیل پرسن نے کہا کہ ہاں تمہارے لئے امید ہے لیکن تم اس گناہ کی جگہ کو چھوڑ کر اس طرف جاؤ دوسری طرف جاؤ تو یہ تھی سٹوری فل اور یہ سٹوری میں سے کیا تمہیں یہ پوری سٹوری ملی تھی اس میں سے فل آیا تھا کہ کچھ کم کچھ کم اچھا اندین میں جو آیا تو 99 ڈالفن کی بھی بات آئی لیکن تمہیں نہیں بول رہا میں ہوتا ہے ایسا لیکن تمہیں تو دولفن کی بات آئی تھی کہ انسان کی بات آئی تھی 99 ڈالفن کی بات آئی تھی انسان انسان اور یہ بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ اور پوری سٹوری آئی تھی کہ کچھ کم ہو گیا تھا کچھ کم ہو گیا تھا اور تم تک کی پوری بات بتائی تھی ہدا نے پوری بات بتائی تھی تمہیں یہ پوری سٹوری بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی کچھ کم تھا اس کا کچھ کم تھا کچھ کم تھا تو ابھی ہاں ہوتا کیا ہے نا اگر سو لوگ کھڑے ہوں اور ایک کے کام میں بولے اور دوسرے کے کام میں بولے تو لازت آدمی کی سٹوری جو ہوتی نا وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے یہ تو ہم لوگ چار اور ایک پانچ ہے ٹوٹل اس گیم میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ سب کو ایک ایک کار ملیں آپ نے لے لیے آپ نے بھی لینے چوئس کی تو آپ بھی چوئس کی لینے مچے اوکے ایسا بات چاہتا ہے اوکے ریڈ والے مچے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پچھلے نبیوں کے پاس جو میسج تھا اور جب اس کا ٹائنگ گیا اس کے بعد میں جا کر وہ چینج ہو گیا قرآن کے ساتھ ایک سپیشل میں رکھل ہے کہ قرآن کوئی چینج نہیں کر سکتا کیوں اس کی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی بک ہے ہاں وہ اللہ کی بک ہے اور پچھلی بھی بکس تھی لیکن یہ بک لازت بک ہے اور اس کے پیچھے ریزن ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابوں کو کیوں بھیجا ریزنز بتاؤ چلو یہ سب کتابوں کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے تاکہ جو نمبر وان تاکہ جو پیپل ہے وہ اللہ کی عبادت کرے تاکہ انسان اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے کیونکہ انسان کئی ورانو possibility اور کیوں بھیجا эта یہ show معلوم پڑے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ ہم سمجھ سکے اور پچھلی کتابوں کے اندر آپ کو بتا ہے آنے والی کتاب کا بھی منچن تھا پچھلی کتاب کے اندر پچھلی جو کتاب تھی نا توریت زبور انجیل یہ سب کے سب کے اندر last and final کتاب قرآن جو ہر زمانے کے لئے ہے اس کا منچن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا تاکہ لوگ یہ سمجھیں جب یہ کتاب آئے گی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تب لوگ پہچان سکیں تاکہ تب لوگ پہچان سکیں اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پچھلی بکس چینج کی ہوئی پچھلی جو بکس چینج ہوئی وہ چینج کیوں ہوئی کیوں ہوئی چینج پچھلی بکس چینج ہوئی جیسے وہ پروفیٹ کا انتقال ہوا تو جو پیپل تھا لوگ بھولنے لگے بھولنے لگے بھولنے لگے بھولنے لگے سیکنڈ بجا لوگ چینج کر دی چینج کر دی کیوں چینج کی جان بوچھ گئی چینج کی جان بوچھ گئی دوسرا لکھنے لگے کیوں مالو میں آپ کو کئی بار کیا ہوتا ہے اللہ تعالی نے جو بتایا وہ انسان کو پسند نہیں ہوتا ہے کئی بار اور اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں شورٹ کٹ دھونتے ہیں شورٹ کٹ جب کئی بار کوئی چیز آتی جو ان کو نہیں پسند ہوتی جیسے میں اگر کہوں کہ یہ آپ کی کار ہے میں لے رہا ہوں آپ کو اچھا لگا نہیں تو پھر جب کوئی چیز ان کو نہیں اچھی لگتی تو وہ لوگ کیا کرتے اس کو پتا ہے نکالتا ہے کٹ کر لیتا ہے تو اس کو نکال کی دوسری چیز دال لیتے اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا سور بقرہ میں آیت نمبر سیمٹی نائن ہے کہ اللہ کی لانت ہے ان پر جو کتاب خود کے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تو اللہ کی لانت ہے ان پر اللہ کا قوارس ہے ان پر جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس وجہ سے اور جو ان کا فائدہ ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ کی لانت ہے ان پر تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلی کتابیں چینج ہونے میں ایک وجہ کیا تھی لوگ ہے نا کٹ اپنی مرضی کیلئے سمجھے ہیں اللہ تعالی نے کہا پانچ ٹائم نماز پڑھو اب اگر کوئی نہیں مجھے پانچ ٹائم لے پڑھنے اچھا لگا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں مجھے نہیں نہیں ایسا کوئی کہے اگر تو غلط ہوگا سی ہوگا غلط ہوگا کیوں غلط ہوگا کیوں کہ اللہ کی بچھا لگا کیوں کہ وہ اللہ کی بک ہے پھر نہیں انہوں نے لکھے اللہ کی بک ہے نہیں اوکے اب یہ بتاؤ کہ پچھلے نبیوں کو جو بکس ملی کیا وہ دنیا میں کہیں پر کسی بھی طرح سے ہے یا نہیں 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 اوریجنل نہیں مکس 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 ہو کر ہے کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس بک ہے لیکن وہ اوریجنل نہیں موسیٰ علیہ السلام کے مانمے والے لوگ بھی ہیں لیکن ان کے پاس بک ہے لیکن وہ اوریجنل نہیں ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں فائنل بک پہ ہمارا ایمان ہے قرآن اور ہم ساری کتابوں پر ایمان دکھتے ہیں سب کتابوں پر ایمان ہے کہ نہیں لیکن کس پر ہے جو اوریجنل ہے اس پر ایمان ہے تو آج ہم لوگ یہ بات یاد رکھیں گے آج کے اس کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی کیوں بھیجی ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے اور ہمارا ایمان ہے وہ ساری کتابوں پر لیکن last and final کتاب اللہ کی بہی قرآن ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ایک بات یاد رہنا صحیح اور غلط پہچاننے کا طریقہ ہے صحیح چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر صرف اللہ کی عبادت کی بات دی ہوئی ہوگی اس کے اندر کسی بندے کی عبادت کی بات کبھی نہیں دی ہو سکتی ہے صحیح چیز کے اندر کوئی غلط چیز جو انسان کے لیے مقصان دے ہو تکلیف والی ہو وہ نہیں دی ہوئی ہوگی اس میں صحیح چیز دی ہوگی صحیح کتاب پہچاننے کے لیے اس کے پیغام سے پہچان سکتے ہیں ملاوٹ ہوگی اگر اس میں گرور ہوگی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سکھایا گیا ہوگا وہ تو قیرہ مشانی ہے کہ وہ غلط ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بیسک انٹروڈکشن ہے اور انشاءاللہ آگے ہمیں اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کے بارے میں لیکن وہ ہم آگے دیکھیں گے آج کے اس میسیج سے آج کے اس کلاس سے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خیر کھا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جنت پہنچیں اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم وہ صحیح راستہ سیدھا راستہ لے کر جنت جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے جبرین کو بھیجا نبیوں کے پاس نبیوں کے پاس سے ایک کتاب بھیجی سارے انسانوں کے لئے انسانوں میں اچھے اچھے انسان تھے جب انہوں نے اسے سکھایا اب ہم لوگوں کو ملنے کے بعد بھی اگر ہم صحیح چیز نہیں کریں گے تو کتنی بری بات ہے تو صحیح چیز پر قائم رہنا ہے اسی پر عمل کرنا ہے غلط چیز سے بچنا ہے یہی زندگی کا ایک بہت اہم بات ہے زندگی میں بہت اہم چیز ہے اللہ سے دعا ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے استقامت سے صحیح راستے پر جمنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی